ڈمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر جو ہے ٹھٹی ٹو ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے کوششن ان کے یہ ہے کہ ایک تو یہ سٹیٹ لیول کی جو ہے گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہی ہیں کہ کب تک جوب مل سکتی ہے دوسرا میریڈ لائف میں کوئی آگے دکت تو نہیں آئے گی تیسرا گھر کب تک کروائیں گی چوتھا ہیلتھ ایشیوز پانچوہ جو ہے یہ پوچھنا چاہتی ہیں اپنی اپنی پیرنٹس کے مدر کے بارے میں سارے چیچے صحیح رہیں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ اپنی لائف کا نچوڑ جاننا چاہتی ہیں اب دیکھو ہاتھ ہے لیفٹ ہو رائٹ ہو فارمولے تو ایک ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے انہوں نے کہا کہ سر آپ پہلے ریڈ کر لو اور اس کے بعد جو ہے میں کوششن نہ آپ سے پوچھنا ہوگا تو پوچھ لوں گی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو کوششن دینے پڑتے ہیں یہ پامیسٹری ایڈوانس پامیسٹری ہے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے وہ ہردی ریکھا کیا کہتی ہے اور آپ کی مائنڈ لائن کیا کہتی ہے ایسے نہیں کرتے ہیں اسے یہ تھوڑی سی الگ ہے دیکھو آپ کی نا سب سے پہلے آپ اپنی مائنڈ لائن کو دیکھو یہ یہ سب سے بڑی کمجوری ہے سب سے بڑی کمجوری آپ کی ڈویلو مائنڈ میں رہو گے دو مائنڈ مطلب دوہرہ ماب ڈنڈ آپ رکھو گے ایک جگہ ٹکنا نہیں ہے آپ نے اور اگر آپ اس سے کوئی جاپ نکالنا چاہو پھر تو راہو تنگ جو دیکھنا پڑے گا کہ رہو کہاں کہاں تنگ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہوگا تو نکال لوگے ورنہ دکت آئے گی ٹھیک ہے اچھا دیکھو میں تو یہاں پر چیزوں کو سمجھ جاتا ہوں ایک سب سے بڑا ٹرینگل ٹیڑا سا بلکل ڈسٹربنس کے ساتھ پیچھے سے آ رہا ہے آ رہے نہیں آ رہے یہ ہے تیرہ اور چودہ سال کا تیرہ اور چودہ سال پر کوئی گھر پہ بیمار جرور ہوگا یہ وہ انڈیکیشن سے ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ والی جو ہے نا یہ ساڑھے سترہ سال کی ہے یہ والی رہا ساڑھے سترہ سال کی یہ ہے انیس سال کی یہ دونوں ہی کالی ہے اور دونوں ہی یہ رہا کیوں آئی سب سے پہلے تو سمجھو یہ دو رہا بنائی گئی ہیں یہ کس لیے بنائی گئی ہیں اگر یہ بنائی ہے تو اس میں راہو کا پاٹ کیوں دے دیا گیا یہاں پہ راہو کا کو پاٹ دے دیا ایک ریخہ کو یہاں نیچے لائیا it means ان دونوں کی connectivity ہوگی تب ہی تو آپ کو government job ملے گی government job کی compatibility کیا ہوتی ہے کہ یہاں سے ریکھائیں پہلے شنی ریکھا سے ملنی چاہیے اور پھر ایک ریکھا جو ہے سورپ سے ملنی چاہیے اب وہاں پہ touching پوری ہوتی ہے تو پتہ لگ جائے گا پھر ایک ریکھا کا جو ہے یہ والی جو ٹکڑے ہوتی ہے یہ نیچے اس لیے آتے ہیں کہ نیچے ہے تو وہ study کو represent کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس لیے آتے ہیں اب ان کی touching کو سمجھنا ہے کہ کب کب آپ کی چیزیں قتم ہوں گی کب آپ کمانا شروع کرو گے کب دکت آئے گی اب یہاں پر جو دکت تھی میں نے لکھا ہے ساڑھے سترہ سال سے لے کر دیکھو یہاں triangle بنا تھا ایکچول میں یہ چھوٹا ساڑ یہ triangle بنا ہے یہ کر کے یہ اور اس triangle نے اس راہو پر disturbance دے رکھی تھی یہ ساڑھے سترہ سے انیس سال کے اندر میں نے admissions related جو ہے confusion لکھا ہے کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا confusion یہاں پر رہے گی اور یہ رہتی ہے رہتی اور آپ کو ہوئی بھی اب دیکھو یہ جو تھا انیس سال یہ ہے بیس سال اب جرد سمجھو ہے تو دکت بیس میں بھی لیکن اکیس میں سال پر ایک ڈاٹ دو ڈاٹ تین ڈاٹ آپ کی life میں یہ دیکھو یہ یہ ہے ہے یہ اکیس میں سال پر آ کر اکیس میں سال پر آ کر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیڑا جانا ہے ٹیڑا جائے گا تو آدمی دور جاتا ہے دور جاتا ہے میں نے کیا کہا میڈم اکیس سال کے بعد نا یہاں ایک sign بنا ہوا ہے اس طریقے سے یہ دیکھو ایسے کر کے ایسے بنا ہے یہ sign جب بھی بنے گا تو آدمی کیا کرے گا کہ مجھے دور جانا ہے کام کے لیے چاہے میرے کو دوسری state میں جانا پڑے میں چلی جاؤں گی یہاں ایک square یہاں ایک triangle یہ دیکھو square square ہے اس کے اوپر ایک triangle ہے جب یہ square اور triangle آتا ہے it means یہاں پر یہ condition بھائی بہن کے لیے مانی چاہتی ہے کہ کوئی دکت آئے گی گھر پر وہ بھائی یا بہن سے related 22 اور 23 سال یہاں پر میں نے کہا کہ آپ تو بھار تھے کیونکہ یہ ریکہ تو پہلے مڑ چکی تھی آپ بھار تھے اور یہاں پر یہ migrations کی ریکہ بن رہی ہے دونوں ریکہ سے یہ touch ہے یہ ریکہ ٹیڑی جاری ہے جاری ہے نہیں جاری آپ تو بھار تھیں لیکن گھر پر جرور دکت آئی ہوگی بہن کو جی آئی تھی اس کی admission سے related کچھ نہ کچھ دکت تھی یہاں پر ٹھیک اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا تھوڑا سا میں آپ کو دوسری photograph میں لکھا چلتا ہوں دیکھو یہ ایک کالی ریکھا ہے یہ گھوم کے گئی ہے نا گھوم کے گئی ہے اب اس کو پکڑو ایسے ہم نے اس کو پکڑا یہ ایک ترقی کی ریکھا یہ یہاں گئی یہ یہاں جا کر ارے یہ تو سور پروت پہ جا رہی ہے اچھا تو یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے جی یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے ویدیش کی ریکھا بنی ہوئی ہے جی ویدیش کی ریکھا بنی ہوئی ہے اچھا اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا آگے ویدیش جائیں گی اب دیکھو ہمیشہ کہتا ہوں اس والی progress line کے بیچ میں ایسے بن گیا یہ کہیں پر بھی بن سکتا ہے یہ جب بھی بنے گا تو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا کر ہی دم لیتا ہے یعنی 23 اور 24 سال پر آپ دوسری جگہ پر پہنچ گئی تھی کمانے کے لیے لیکن اس کے بعد یہ ریکھا تو آپ کو بھار لے جائے گی نا بھائی یہ تو بھار لے جائے گی اب یہ بھار لے جا رہی ہے تو اس نے کیا کرا ایک سکوائر بنا دیا یہ دیکھو اسی کے ساتھ ایک سکوائر بن کے یہ ریکھا ایسے کر کے بھار بھار جا رہی ہے اب یہاں پر کیا کرے گی یہ ریکھا یہ کرے گی 26 میں سال تک آپ بھار چلے جاؤ گے لیکن 26 میں سال تک آتے آتے آپ واپس آنا پڑے گا دیکھو یہ ایک سکوائر بنایا ہوا تھا نا اس ریکھا نے یہاں سے ویسے تو آپ ٹکی نہیں سکتے تھے بھار یہ ایک disturbance کی ریکھا یہاں پر بنی ہوئی تھی یہ 27 سال پر ایک disturbance ریکھا تھی major disturbed ہوگے 27 میں سال پر کیوں کیونکہ دیکھو جب سورے پروت پر ریکھائیں اس ڈھنگ سے چلتی ہیں نا تو یہ setbacks دیتی ہیں آپ کے جیون میں جس سے ہم تھوڑا سا infatuation کرتے ہیں نا life میں جو ہمیں کوئی پسند آ جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو وہاں پر دکھ درد ملتے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی life میں بھی یہ ہی ساری چیزیں ہو رہی تھی دیکھو میں کیوں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیول mind line پر ہی اگر disturbance ہے نا تو آپ یہ ماں سوچو کہ mind line پر ہی دکھت آئے گی یہ heart line پر کیوں آئی ہے heart line پر آئی تو میں نے کیا بولا میڈم آپ ودیش سے آنا نہیں چاہتی تھی من مار کے جو ہے آپ آنا نہیں چاہتی تھی دیکھو ریکھا یہاں آپ پر بلکل ہی ڈارک بن گئی تھی اور اوپر سے ایک ریکھا جو ہے اس کو کیا protect کر رہی ہے کی نو میں نہیں آنا چاہتی یہ problem تھی heart line سے related آپ کی حردے سے related چیزوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کی life میں ہوا میں نے کہا آپ آنا نہیں چاہتی تھی ودیش سے لیکن آپ کو آنا پڑا وہ disturbed تھی یہ ریکھائیں اس لیے آپ کی life میں ایسا ہوا یہ 27 سال آپ کے لیے اچھا نہیں کیا اور اسی بیچ میں آپ کی 28 سال پر شادی ہو جائے گی اب دیکھو یہاں پر بھگوان نے شادی کے بعد ایک square کیوں بنایا یعنی یہ disturbance یہ square شادی کو بچانا چاہتی ہے بچانا چاہتی ہے نہیں بچانا چاہتی ہے شادی کو بچانا چاہتی ہے اب یہ ہے 39 سال اور اوپر ریکھا ان ریکھاؤں کے ساتھ مل کر study کی اور indicate کر رہی اور آپ دو گے exam دو گے exam دو گے آپ اور نہیں نکلے گا اس میں یہ اگر یہاں پر بنا ہوتا کوئی triangle بنا ہوتا کوئی کچھ ہوتا تو تو میں کہہ سکتا تھا کہ کوئی چیز یہاں پر صحیح جائے گی ورنہ نہیں جائے گی یہ راہو بیٹھا ہوا تھا یہاں پر لوگ کہتے ہیں میری راہو کی دشا یہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ارے سامنے یہ چیزیں دیکھ رہے ہو کہ یہ ریکھا پر راہو کا پرباہ ہے یہاں پر راہو کا پرباہ ہے یہ square بنا کر بیٹھی ہیں یعنی یہاں پیچھے جو ہے یہ دکت ہے ڈاٹ 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 پڑے ہوئے ہیں یعنی problem تو آپ کو آئے گی positive رہنے کی کوشش کرو گے 28 اور 29 میں آپ exam دو گے لیکن بات نہیں بنے گی کمانے کیا بھی من کرے گا لیکن کیا کرے ٹھیک اب دیکھو آپ کہتے ہو کی میری life میں آپ نے کیا try نہیں کری اس کے بعد تیس میں سال پر آپ نے try نہیں کری ویدیش کے لیے 31 سال آپ نے آپ کو ادھر ادھر رکھنے کی کہ میں ویدیش چلی جاؤں کچھ کیسے کیونکہ یہ جو ریکھائیں ہیں نا یہ جو ریکھائیں ہیں یہ یوں کر کے یوں جا رہی تھی یہ touch ہونے کی کوشش کر رہی ہے جب یہ والا sign بنے تو سمجھ لیجے گا کہ آدمی بہت کوشش کر رہا ہے باہر جانے کے لیے لیکن اگر یہ کالا ہے تو نہیں جا سکتا ہے کالا ہے تو نہیں جا سکتا نیام ہے یہ نیام ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک triangle کو دیکھ کے میڈم 31 سال چار مہینے پہ آپ نے کوئی exam دیا تھا جی دیا تھا میں نے کہا result آنا باقی ہے جی آنا باقی ہے یہ 32 سال اوپر چل رہا ہے نا ریکھا اس ریکھا سے اوپر چل رہی ہے نا positive ریکھا ہوتی ہے یہاں نکالو یہاں اپنا وہ course نکالو محنت زیادہ کرو 33 سال پر نہیں تو دکت آئے گی یہ 33 سال 10 مہینے ہے 33 سال 10 مہینے سے 34 سال کے بیچ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایک ترقی کا sign بنا ہوا ہے ایسے کر کے یہ نکالنے کی کوشش کرو اگر نکل سکتا ہے تو نکالنا اگر نکل سکتا ہے کیوں کیونکہ آپ کی لائف میں راہو نے پورا پرباب ڈالا ہوئے راہو نے دیکھو آپ کا من کیا کیا کر رہا ہے آپ کا من کر رہا ہے مجھے بھار بھی جانا ہے دیکھو میں نے کیا کہا تھا یہ دیکھو یہ راہو کا پرباب 32 سال تک اب گر یہ راہو یہاں پر نہیں آیا ہوتا یہ یہاں پر 32 سال ہے نہیں ہے یہاں ٹرینگل بنا ہے نہیں بنا ہے یہ راہو نے کیا کر رہا یہ آ کر یہاں پر بھاہو نے کہا ایکزام دے گی یہ پیچھے والا جو ہے نا وہ اگر ایکزام دیتی ہے لڑکی تو کیا ہوگا دیکھت دے دینا ہاں ہاں راہو نے کہا ہاں دے دوں گا دے دوں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طریقے سے یہ چیزیں یہاں بنیں ٹھیک ہے اس لئے اور دوسری دوسری اور کیا ہے یہ ڈاٹ 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 کیا ہے آپ کا من جو ہے ودیش کی اور بھی جا رہا ہے تو آپ ڈویل مائنڈ میں ہو ڈویل مائنڈ میں کبھی بھی سرکاری نوکری نہیں ملتی یاد رکھ لیجے گا بلکل شانت چت من ہونا چاہیے تب ہی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی کہانی سنا سکتا تھا پر لیکن ابھی نہیں سناوں گا ویڈیو لمبا ہو جائے گا سناوں گا موٹیویشن سٹوری سناوں گا آپ کو ایک ویڈیو لے کے رہا ہوں گا تو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو it means یہ جو ٹائم پیرڈ ہے 32 سال یہ ہم پر بھی راہو بیٹھا ہوا ہے اس لئے بہت محنت کرنی ہے اب آپ کو پہلے ریزلٹ پتا لگ گیا کہ یہاں پر یا تو انٹرویو میں رہ جاؤ گے یا کوئی نمبر سے رہو گے تو اور محنت کرو 33 سال اچھا نہیں جائے گا یہ وہ سال ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بنتے بنتے رہ جاتی ہے کسی کا جو ہے لیٹر آ چکا ہے پر لیکن ابھی سکار نے کہا ابھی نہیں بعد میں جوائن ہوں گے ابھی نہیں ہونا ہے یہ وہ رکھائے ہوتی ہیں لیکن 34 سال تک میں نے کہا کہ پوزیٹیوٹی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اگر یہاں پر مل گئی آپ کو جاب تو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی لائف میں میں نے کہا ہے کہ پھر آپ کو اپنی پرائیوٹ جاب کی طرف جانا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے کو آپ کے ہاتھ میں راہو کا پورا پربھاو دکھ رہا ہے دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں راہو کا پورا پربھاو دکھ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھو دوسری چیزوں پر دسٹرم لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو آگے رکھو ٹھیک ہے اور آگے پڑھو پس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا چیزوں کو یہ ریکھا اور یہ ریکھا اس ریکھا اور اس ریکھا میں دونوں میں جو ڈسٹنس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کا ساڑھے پیتیس سال کا یعنی یہ ساڑھے پیتیس سال تک چونتیس سال اور ساڑھے پیتیس سال چونتیس میں نکالنے کی کوشش کرو باقی اگر ٹائم پیرڈ یہاں پر دوسری جوب ملتی ہے اسے اکے کرتی جگہ لیکن 32 پیچھے کے پیپر کے لیے 33 کوئی چیز اٹھکے گی گورنمنٹ کی وجہ سے یا کچھ ہوکے اور 34 تک وہ کلیر ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر رہو بیٹھا ہوا تھا اور کوئی ریکھا آگے نہیں نکل رہی رہو کا پرباہ ہے اس لیے یہاں پر میں کیول 60 پیسٹ نمبر ہی آپ کو دے پا رہا ہوں گورنمنٹ جوب کے لیے is it right ویسے میں ویدیش کے لیے آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا من کرے تو ویدیش پر آپ ٹرائی کرو کیونکہ ساری کنیکشن ہی آپ کے نا ویدیش سے سمبندت ہے جانا چاہ رہے ہو دکت یہاں پر آ رہی ہے جانا چاہتے ہو دکت آ جاتی ہے اب وہ شادی ہو گئی ہے تو چار طریقے کی پرابلمز ہوتی ہوتی ہے لائف میں یہ کیا پرابلم نہیں یہ پرابلم نہیں یہاں پر بھی کام میں دکت یہاں پر بھی آپ کو یہ کون سا ٹائم پیرٹ نکل کے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے 37 سال سے لے کر 38 سال یہ اچھا نہیں جائے گا سکوائر بنا ہوا ہے یعنی کوئی گھر سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر بھی پرابلم آ رہی ہے گھر سے ریلیٹڈ پرابلم آئیں گی اور آفیس سے ریلیٹڈ پرابلم آئیں گی مائنڈ ڈسٹرپڈ رہے گا پٹرپڈ رہے گا 37 سال 38 سال ساڑھے 38 سال پر یہاں پر ساڑھے 38 سال 49 سال پر کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے ایکچال میں خریدنے والی ریکھائیں تو آپ کی لائف میں پہلے بھی چل رہی تھی ٹھیک ہے بٹ یہاں پر ایک سکوائر بن گیا ہے یہ سکوائر یہ سکوائر جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ پرپٹی کے لیے پر لیکن یہ دیکھو راہو کا پرباب آپ نے کہا میری لائف میں ٹینشن اور مسئیبتیں کب سے ہٹیں گی یہ ترقی تو دلا رہی ہے یہ ترقی تو دلا رہی ہے لیکن پھر بھی ابھی محنت بہت کروائے گی یہ محنت بہت کروائے گی ٹھیک ہے یہ 41 سال ہے یعنی یہاں سے لے کر ساڑھے 38 سال سے 41 سال یہ ٹھیک جائے گا آپ کا یہ ٹھیک جائے گا ہے ترقی کی رہی ہے تھوڑی بہت جو ہے پرابلم ہے پر لیکن اچھا جائے گا 41 سے لے کر 42 سال کوئی چیز کھریدی جا سکتی ہے لیکن 42 سال سے محنت جادہ کرنی پڑے گی محنت جادہ کرنی پڑے گی بھار جاؤ دیکھو بھار کی ریکھائیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھو یہ سب ودیش کی ریکھائیں بنی ہیں یہ ٹرانسفر کی ریکھائیں بنی ہیں لیکن یہاں پر دیکھو پورا ڈسٹربنس ہے پوری ڈسٹربنس ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو میں پچاس سال کے بعد کہہ رہا ہوں آپ کو ریلیف ملے گی آپ کو ٹینشن سے ہر طریقے سے تو 32 سال آپ کی لائف کا پچھلے پیپر کے لیے 34 سال جو ہے آگلے والے پیپر کے لیے پوزیٹیو رہو ورنہ پھر سرکاری نوکریوں میں یہ پرائیوٹ نوکریوں میں یہ دکت آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھو ترقی کی ریکھا تو یہاں پر نکلی ہے نکلی ہے لیکن یہ ریکھائیں جب جوائنٹ ہو کر آپ کی آگے کی اور جاتی ہے تو آپ کی کرتے ہو آپ کی مائیگریشنز ہوتی ہیں مائیگریشنز ہوتی ہیں تو میں نے کیا کرا 42 سے 44 سال آپ زیادہ محنت کرو کہ 42 سے 44 سال محنت زیادہ کرنے کی ریکھائیں ہیں یہ دیکھو کیوں کہہ رہا تھا جب آدھان سے سمجھنا اس ریکھا کو نیچے لے کے آتا یہاں پر یہ ریکھا مڑ گئی ہے مڑ گئی ہے 42 سے 44 سال آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی اب اس پراغرس لائن پر ایک ٹینگل یہ ٹینگل جو ہے یہاں پر آیا ہے 45 پائنٹ سمتھنگ پر اور یہیں پر ایک مائیگریشن کی ریکھا بھی آئی ہوئی ہے یعنی یہاں پر دو تریکے کی تین تریکے کی گتیویدیاں ہیں نیچے ایک بیماری کی ریکھا دکھت بچے کے لیے ایک بچے کی ریکھا یہ دیکھو یہ ایک ٹرینگل بنائے یہ ٹرینگل بنائے ٹھیک یہ اچھے سمجھ آگئی اس کے بعد ایک ریکھا موو کر جا رہی سوری موو کر جا رہی موو کر جا رہی اب یہ جو موو کرتی ہیں تو یہ کیا کرواتی ہیں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ستھان پر ریکھائیں بھی ہوتی ٹھیک تو میں نے لکھ رائٹ ہنڈ میں دکھاؤں گا کیا دکت آ رہی ہے اس کے لئے میں بہت سٹڈی کری تھی چھالیس سال پر ٹھیک ہے اور پھر موو کی ریکھا بھی آ گئی ہے اسی ٹائم پیرٹ پر موو کی ریکھا بھی آ پچاس سال پر ہیلتھ ایشوز آئیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی لائف میں کوئی دکت نہیں آئے گی پھر آپ کی لائف جو ہے وہ سموت ہوتی جا رہی میں دکھاتا ہوں دیکھو آپ دھیان سے سمجھنا میں نے آپ کو بیالیس سے چوالیس محنت کیوں کہا کہ محنت کیوں آپ زیادہ کرو گی دیکھو یہ ریکھا ٹھیک یہاں پر چونچ نکلی 42 سے 44 سال جو ہے یہ اس طریقے سے محنت کا جائے گا پھر اس کے بعد ایک یہ ٹرینگل آ گیا بچے کے لئے آ گیا اور جو چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو 46 سن تالیس سال ٹھیک یہاں پر ایک ریکھا یہ آپ کو مجھے تھوڑی سی تنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی اسے میں رائٹ ہینڈ پر ٹیس کر کے آپ کو بتاؤں گا کیا بیماری کیا پرابلم ہے یہ کچھ بیماری کی ریکھا ہے کچھ دکھت آئیں گی یہ چیالیس سال ٹھیک اب اس کے بعد ایک یہ ٹرینگل بنا ہو ہے یہ ٹرینگل بنا ہے یہ جو ہے آپ کو موف کرا دے سنت آلیس آلیس سال تک ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ریکھا ایسے کر کے موف ہو رہی ہے چھت اب بات آتی ہے آپ کی لائف میں 51 سال کی 51 سال پر ایک ٹرینگل بنا ہے ایک ترقی کی ریکھا تھی یہ ٹرینگل بنا ہے 52 سال یہ تھوڑی سی دکت دے گا 52 53 سال ٹھیک جائے گا اس کے بعد آپ کی لائف میں 55 سال پر ہیلتھ ایشو آئے گی یہ دیکھو 55 سال پر ہیلتھ ایشو آئے گا ٹھیک پھر آپ کو میں ٹیک کیر کہنے کی سلا دے رہا ہوں کہ take care کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت دھیان پوروک کیجئے گا ہزبنڈ کو بھی کہ دیجئے گا وہاں پر دھیان پوروک کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو 57 اور 58 پر یہ دیکھ رہے ہو یہ والی جو پروble م ساری ہے نا یہ take care کو ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد 60 اور 61 پر square بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو آگے square بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں good time period اب یہاں پر ایک یہ والے ایک آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو husband کو دھیان دینا پڑے گا یہ آپ کا time 65 66 سال ہے یہ بھی گا ٹھیک ہے وہ کیوں کیونکہ دیکھو یہ ریکھائیں یہاں سے دیکھتے ہیں نا یہاں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ اس پر دیکھو پرابلم آرہی ہیں یہ سب بیماری کی ریکھائیں ہوتی اور یہ دیکھو یہ اور ایک یہ سب بیماری کی ریکھائیں تو 67 68 اور 70 اور 72 یعنی یہاں تک آپ کی لائف میں بیماری کی ریکھائیں نکل کر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب پیسہ ہے مکان بنے کا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ہمیشہ دور رہنے کی صلاح دے رہا ہوں گھر سے دور یعنی اگر آپ کی جوب باہر لگتی ہے اگر آپ بھار رہتی ہیں اگر آپ ودیش میں رہتی ہیں آپ کا ٹرانسور بھار ہوتا ہے آپ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو تو صحیح نہیں ہوگا آپ کی لائف میں اکیلے رہوگے تو آپ ترقی کروگے آپ کے ہاتھ کی فارمیشن جو ہے وہ کیوں یہ انڈکیٹ کر رہی ہے یہ انڈکیٹ کر رہی ہے تھوڑا سا دوری بنا کر رکھوگے آپ خوش رہتے ہو آپ جتنا دور رہتے ہو اتنا خوش رہتے ہو آپ کریئر کو امپورٹنس دیتے ہو یعنی آپ اگر وہ چیزیں نہیں ملیں تو آپ دسٹرپڈ ہو جاؤ گے آپ کے ہاتھ کی فارمیشن کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی فارمیشن ایسی نہیں ہے جس میں کہو کی پتی پتی سے کوئی من مٹاو زیادہ ہو جائے تلاق والی باتیں آ جائیں میری میری کیسی رہے گی یہ جو فارمیشن ہے وہ ویسی نہیں ہے لیکن ہاں میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ ساری فارمیشن یہ ویدیش سے سمبندت ہاتھ ہے یہ آپ آگے جا کر شکر سے ریلیٹڈ آپ کو بیماریاں دیں گی پیٹ خراب ہونے کی دیں گی آپ پروپٹی آپ کی بنیں گی آپ دو سے ادھک پروپٹی بناؤگے آپ 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 کے ہزبن بنائیں گے اور دوسرا آپ لوگ ویدیش میں اگر رہو تو زیادہ اچھا رہے گا اور اگر رہی بات سٹیٹ لیول کی میں آپ کو جیادہ پریفرنس نہیں دے رہا کوشش کر لی 32 سال اور 34 سال یہاں پر دو باری کوشش کر دیکھ لی جی گا اگر نکلتی ہے تو ٹھیک ہے ایک باری فیڈ بیک دے دیتا ہوں سمجھ جائیے گا ابھی آپ 32 سال کی ہیں 31 سال چار مہینے میں ایک پیپر دیا تھا ریزلٹ اگر آتا ہے 32 سال کے قریب قریب میں اگر آپ کی لائف میں کوئی پیپر دینے ہیں اس پر پوزیٹیو میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد 33 سال جو ہوگا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ریخہ راہو کے پر پر ہے کہ بات بنتے بگڑے گی کوئی ریزلٹ آتا ہوگا یا کوئی چیز ایسی آئے گی کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا پھر 34 سال تک آپ کو انتجار کرنا پڑے گا یہاں ترقی کی ریخہ ہے لیکن اس بیچ میں آپ کا ودیش جانے کو من بھی کرے گا تو ایک طرف رہی ہے ایک طرف رہی ہے یہ والی ریخہ یہاں سے لے 30 سال تک ترقی کے اندر بھی ساتھ میں لگا کے بیٹھی ہوئی یہ ملنے بڑی مشکل ہوتی یہ یہاں پر ہی رک جاتی یہاں پر نہیں رک رہی ہے یہ دکت ہے اور اس بیچ میں جو تھے نا آپ نے یہاں پر ودیش کے پرشانیہ تو آپ کو رہیں گی تو یعنی آپ کی لائف میں جو ہے 34 سال پوزیٹیو ساڑھے 35 سال پھر میں نے تو ودیش کے لیے دیکھ رکھا ہے یہاں پر چھوٹے گی کوئی جو ہوگی اگر وہاں پر نہیں نکلتی ویسے میں بہت کام ہوں نکلنے کے لیے پھر بھی 60 پر 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 پھر آپ کو 37 اور 38 میں دکھت آئے گی آپ کو آپ کے گھر والوں کو دکھت آئے گی 38 سے 41 سال کے بیچ میں جو ہے یہاں پر آپ کی لائف میں میں نے لکھا ہے کہ 42 پر ہے 44 سال محنت بہت کرنی پڑے 44 سے 46 سال کے بیچ میں بچے سے ریلیٹڈ اور 48 سال تک یہاں پر ایک بیماری کی ریکھا 46 سال پر 48 سال تک جو ہے 51 سال ٹھیک جائے گا 52 سال پہ دکھت آئے گی 53 صحیح جائے گا 55 پہ ہیلت ایشو آئے گی 57 58 take care کرنا ہے دھیان 75 ہیلت ایشو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وش لیش جس کے اندر آپ نے پوچھا بیماری سے ریلیٹڈ تو یس آپ کے ہاتھ میں شکر کا اپی آپ کو کرنا پڑے گا اور ایک آپ کا گروہ جو ہے گروہ چل رہا ہے گروہ کا اپنے جرور رہے گروہ گروہ دو سدھرے گی کیا آپ رائٹ ہینڈ کو پکڑ سکتے ہو بتاؤ آپ مجھے بیس سال اکیس سال اکیس سال پر ایک ریخہ یوں کر کے مڑ گئی باہر چلے جاؤ گے ٹھیک ہے بائیس اور تیس سال اب یہاں پر ایک ٹرینگل بنائے چوبیس سال پر تیس اور چوبیس سال پر ایک ٹرینگل بنائے اور ایک ریخہ آگے جا کر یوں جا رہی اور یہ ریخہ ستائیس سال پر ٹوٹی ہوئی ہے اب یہ ریخہ سیدھی سورے بروت پر جا رہی بتاؤ کیا کیا ہوا تھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ پکڑو ودیش کی ریخہ کو اور سیٹ بیک ملا ہے ستائیس سال اچھا بھی نہیں جائے گا سیٹ بیک اور اس کے بعد سے یہ پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کریں گے کیوں کیونکہ یہاں ایک ٹرینگل بنا دیا یہ ٹرینگل جو تھا اٹھائیس سال تھا اس پر شادی کیوں کر لی یہ ٹرینگل یہاں ایک سکوائر بنا ہوا ہے اور یہاں اٹھائیس اور ایک یہ پیپر دیں گی دو نمبر تین نمبر سے رہ جائے گا یہ دیکھ لو اگزام یہ کالی ریکھا کیوں بنی یہ 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 سکتے گی سمجھ اگر ان ریکھاؤں کو نہیں سمجھو گے نہیں پتا لگے اب دیکھو کیسے کیسے ٹرینگل بنے دیکھو ایک ٹرینگل یہ 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 تین ٹرینگل بنا کر بھگوان بیٹا ہے وہ تینوں کا تینوں کالے ہے یہ 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 دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر کر ایک ٹرینگل بنانے کی کوشش کر یہ سب یہ والی ریکھائیں جب ویدیش سے ایک باری کوئی واپس آ چکا ہے چھبیس میں واپس آ چکا ہے تو وہ واپس جانے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ریکھائیں اوپر اٹھ رہی ہیں نہیں اٹھ رہی ہیں ارے ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہے ارے اور ساتھ ساتھ وہ ایک اقسام بھی دے گا کتنی 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 پرابلم لے کر چل رہا اکتیس سال چار مہینے ٹرینگل بنا ہوا ہے جی آپ نے کوئی پیپر دیا تھا نہیں ہوگا جی نہیں ہوگا لیکن ہاں اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے یس دوسرا ٹرینگل بھی پوزیٹیوڈی لیکن راہو بیٹھا ہوا ہے مہنت کرنی پڑے گی یہ کہتا ہے یہ اس طریقے سے بتاؤ ٹھیک ہے اس طریقے سے بتاؤ یہ ریکھا کیوں مڑی یہ کیوں مڑنا چاہتی ہے کیوں مڑنا چاہتی ہے میرا ماں بھار جانے کی سوچ رہے ہو نا اکتیس سال سے کی اکتیس ہے ٹرائی لگا کے بیٹھے ہو باہر چلی جاؤ تو جاتا اچھا ہے ہاں ہاں یہ وہ ہی تو ریکھا ہے اب آپ خود سوچو کسی کی سٹیٹ لیول کی جاب لگنی ہو تو کیا ان پتلی ریکھاؤ سے نکلے گی یہاں پر اگر کوئی ٹرینگل آ جاتا ہے وہ تو ملا سکتا ہے ورنہ نہیں ملا سکتا ہے وہ جاب کو اس لیے آپ کو دیکھو دکھتو کا میں نے کہا پوزیٹیو رہو تو تو آپ کی لائف میں چیزیں نکلیں گی ٹھیک تو تو نکلیں گی ٹھیک اب آگے دیکھتے اب دیکھو یہ چوتیس سال کے بعد ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا ایسے بن کے بیٹھی ہے اب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یعنی یہ بولا تھا چوتیس سے ساڑھے پیتیس سال بولا تھا یعنی یہ پھر آپ کا من جو ہے یہ پر اگر last time period پہ نہیں ہوا پھر آپ کا disturbed ہو جائے کہ میں کیا کروں اس لئے positive رہو یہاں پر ایک sin بن بنا ہو ہے پھر دوسری جگہ لے جانے گا ٹھیک پھر آپ کی life میں جو چیزیں بتا چکا ہوں وہ ہی repeat کروں گا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ 50 سال کے بعد میں نے کہا آپ کی life میں یہاں سے شانتی ملے گی یہ دیکھو یہ دیکھو ہے یعنی آپ کی life میں یہ time period ہے یہاں کے بعد ایک چن بنا ہوا ہے اس کے اوپر ٹرینگل نیچے سکوائر 52 سال good time period بولا تھا 52 سال بولا تھا 54 سال پر میں نے بولا تھا transfer move کی ریخ ہے بولا تھا move کی ریخ بولا تھا چول اب اس کے بعد میں نے کیا بولا تھا آپ کی life میں کی 55 سال health issues یہ دیکھو health issues بولا تھا میں نے کہا take care 57 58 take care یہ کالی ریخ ہے اور اس ریخ نے اور اس ریخ نے کیا کر رکھا ہے یہ ایک time period پر آپ کا ایک triangle اور square دونوں بنتے آ رہے ہیں یعنی کوئی investment تو کرنا چاہ رہے ہو لیکن یہاں پر بچانا تھا مجھے وہ تھا 57 اور 58 سال تو یہاں take care کہہ دیا میں نے آپ کو میری بات کو سمجھو میں تو وہ چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد میں نے کہا 60 61 سال یہ دیکھو یہ square بنے investment ہو رہی وہ ہاتھ ہے چاہے ایسے پکڑو یا ویسے پکڑو ٹھیک بد آپ کا اچھا ہے ٹھیک کوئی دکھت نہیں شنی اچھا ہے گرو کا تھوڑا سا کرنا پڑے گا اور ایک شکر کا کرنا پڑے گا یہ دونوں بیمارے دے گی تھائیرٹ دے گا سروائیکل سپونڈی لیٹس اور بی پی شگر پیٹ خراب ہونا یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہیں اور اپنی صحت کا دھیان رکھ پڑے گا یہ ہے آپ کے ہاتھ کا پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے دھنیوا موسیقی